بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ویلکم بیک ٹو می چینل آئیشہ ہلک ویڈ بیوٹی تو دوستو کیسے ہیں آپ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا مجھے بہت ہی اچھا لگے گا آج کے دور میں جہاں کچھ لوگ اپنا وزن کم کرنا چاہتے ہیں تو کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اپنا وزن بڑھانا چاہتے ہیں یہ بات حقیقت ہے کہ جسم متناسب ہی اچھا لگتا ہے نہ تو زیادہ موٹا ہو اور نہ زیادہ پتلا اور کچھ خواتین کا جسم متناسب بھی ہوتا ہے لیکن نسوانی حسن نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے اور کچھ لوگ اپنے سوکے پچھکے گالوں کی وجہ سے پریشان دکھائی دیتے ہیں تو آج میں آپ کو ایسا پروٹین شیک بنانا سکھاؤں گی جو آپ کے ان تمام حصائل کو حل کرے گا اور ہر شخص ہی اسے اپنے گھر میں آسانی سے بنا سکتا ہے تو آگے برنے سے پہلے جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اگر آپ پہلے سے ہی میرے سبسکرائبل ہیں تو دل سے آپ کی شکر گزار ہوں تو سب سے پہلے آپ نے دودھ لینا ہے ایک گلاس کے قریب آپ تازہ دودھ لیں گے اگر تازہ ایویلیبل نہ ہو تو ڈبے والا بھی آپ لے سکتے ہیں اب آپ نے جو چیز اس میں ڈالنی ہے وہ ہے فکس یعنی انجیر چار سے پانچ دانیں آپ نے انجیر کے لینے ہیں اور اس دودھ میں ڈالنے ہیں اب اسے ڈھک کر فریج میں لگ دیں پوری رات کے لیے آپ نے اسے رکھنا ہے یا اگر آپ رات میں اسے پینا چاہے تو آٹھ گھنٹے کے لیے بھی فریج میں رکھ سکتے ہیں پوری رات بھیگنے کے بعد انجیر کچھ اس طرح کی پھول جائے گی یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اب اس دودھ میں سے انجیر نکال کر الگ کر دیں اب آپ نے اس دودھ میں جو چیز ڈالنی ہے وہ ہے سفید تل سفید تل پروٹین کا خزانہ بھی ہوتے ہیں جسم کو فربہ کرنے کے لیے پہترین گزہ ہے ایک چمچ آپ اس کا ڈالیں گے اب جو چیز آپ نے اس میں ڈالنی ہے وہ ہے ستاور کا پورڈر اسے ستاوری پورڈر بھی کہتے ہیں پنسائی سٹوٹ سے ہی آسانی سے مل جاتا ہے اس کا بھی آپ ایک ہی چمچ ڈالیں گے اب اسے اچھے سے مکس کر لیں اور ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو لائک کر دیں اب آپ نے پہلے تو انجیر کو چبا چبا کر کھا لینا ہے پھر اس پر یہ دودھ پی لیں صبح نیحار مو پییں گے تو زیادہ بہتر ہوگا اگر کسی وضع سے پینا سکیں تو دن میں کسی بھی وقت پی لیں دس سے پندرہ ہی دن میں آپ کا جسم موٹا ہونا شروع ہو جائے گا پچھ کے گال بڑھنے لگیں گے اور اگر نسوانی حسن کی کمی ہے تو وہ بھی پوری ہونے لگے گی تو دوستو یہ تھی میری آج کی ویڈیو امید کرتی ہوں آپ لوگ کو پسند آئی ہوگی اگر اچھی لگے تو لائک کریں کمنٹ کریں اور شیئر کریں اور ذاتی ساتھ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا تو بالکل بھی مت بھولیں چینلیں اب اجازت دیں انشاءاللہ پھر ملتی ہوں نیکس ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد دیکھئے گا اللہ حافظ